یہ دیکھیں جی یہ فاسپے جو آنا انہوں نے یہ کاؤنٹر لگایا ہوا یہ انہوں نے کینڈیز اور بسکٹس وغیرہ کا جو آنا کاؤنٹر بکھا ہوا جی سامنے فاسپے یہ میں آپ کو دکھاروں اس کا ویو دے رہا ہوں اس میں کینڈیز ہوگے بسکٹس ہوگے کیکس وغیرہ ہوگے یہ جو آنا بچوں کے لیے انہوں نے یہ کاؤنٹر بنایا ہوا چونکہ مسافر حضرات آتے ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ ہنٹر ہوتے ہیں اس ٹک شاپ پہ تو وہ ان کی بچوں کی نظر جاتی ہے مختلف چیزوں پر تو وہ یہ چیزیں جو آنا اٹھا کر فوری طور پر کھا لیتے ہیں پر اس طرح ان کی جو آنا جی سیل ہوتی ہے یہاں سے جو اٹریکشن پیدا ہوتی ہے وہ یہ چارمی پیدا کی ہوئی چھوٹے بچوں کے لیے یہ فرسٹ کاؤنٹر انہوں نے اس چیز کا بنایا ہے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی چینل ہیپی ہیپی ویلوگ میں آپ کو بہت بہت خوشان دی اپنا کاروبار سیریز میں ہم اپنے ویلوگ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ٹک شاپ پہ آپ کو لے کر آئے ہیں یہ روڈ سائٹ ٹک شاپ ہے جی اس کا نام الحسیب ٹک شاپ کے نام سے ہے تو جناب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ دس پندرہ بیس لاکھ والے کاروبار تو اپنے یوٹیوب چینل پہ بتاتے ہیں ہم کو گائیڈ لیند دیتے ہیں لیکن کوئی چھوٹا کاروبار نہیں بتاتے جو ہم دو سے تین لاکھ یا چار لاکھ کی رینج کے اندر جوانا اپنا ذاتی کاروبار کر سکے تو آج کے میرا ویلوگ اسی ٹاپک کے اوپر ہے اور ہمارا ویلوگ آج اسی کے اوپر ہی ہے کہ اس طریقے سے تین چار لاکھ پانچ لاکھ کے سرمایے میں ہم اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکیں اور اس کو جو اینجی پر موڈ کر سکیں جناب یہ کاروبار تقریباً چار لاکھ پانچ لاکھ کے سرمایے سے بہت سانی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک لیس کا کاؤنٹر پڑا ہوا ہے جی یہ اسی طرح پر انہوں نے ساری جو آنا مختلف لیس کی ورائٹیز جو ہیں جو سنیکس ہیں وہ ادھر رکھے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے انہوں نے یہ کاؤنٹر ادھر یہ لیس کا بنایا ہوا ہے اسی طرح انہوں نے جو آنا جی مختلف کاؤنٹر سے یہ بسکٹس کے کینڈیز وغیرہ کے جو آنا جی ادھر یہ بنایا ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹی آئٹ میں ہوتی ہیں جی بہت جو آنا جی سمال پہ مانے پہ ان کی تھوڑی چھوڑی انویسمنٹ ہوتی ہے اور اس کا جو آنا جی آؤٹپورٹ یا ریوارڈ جو ہے وہ آپ کو میکسیم مل سکتا ہے اگر آپ کسی جو ہے جی روڈ سائٹ جو آنا جگہ پر کسی ایسی جگہ پر یہ کوئی شاپ بناتے ہیں جو جہاں پر جو آنا لوگوں کا مسافروں کا آنا جانا ہو وہ عام درافت ہو تو وہ یہ چیزیں جو ہے کیونکہ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو جو آنا جی انہوں نے لازمان خریدنا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر جو آنا جی روک کے بریک لگا کے اپنی گاڑی سے اتر کے تو جو آنا جی یہ چیزیں پرچیز کر لیتے ہیں آپ سے بہت سانی جو آنا خرید کے کھا سکتے ہیں اس میں کھانے پینے کی زیادہ موسکری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کھانے پینے کی ہوتی ہیں تو جو آنا جی اس میں پانی وغیرہ ہوتا ہے جیسے یہ ایک وافینہ ہم آپ کو سامنے دکھا رہوں جی یہ جو ہے پانی پڑے ہوئے ہیں مختلف جو آنا بیوریجیز ہیں جو سیز وغیرہ جو ہیں جی جو میں آپ کو دکھا رہے تو یہ جو سیز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہ یہاں پر یہ ناونا جی ٹرین پہ گھرہ رکھے ہوئے ہیں مختلف قسم کے بیوریجیز اور یہاں پر جو آج جو سیز وغیرہ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہ بھی مسافروں کے لیے ہیں تو ان کے لیے یہ اٹریکشن ہے گرمی کا موسم ہے تو جو آنا جی آج کال جو سیز وغیرہ بہت شوق سے پیتے ہیں تو انہوں نے اپنی فریزر وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں دو تین فریزر ہیں والس کا بھی فریزر آئسکرین کے لیے ہیں تو انہوں نے گرمی کے موسم میں جو آنا جی بیوریجیز آئسکرین وغیرہ جو ہے یہ کافی استعمال میں آتی ہے لوگوں کے اور اس سے جو آنا کافی جو آج سیل ہوتی ہے اس طرف انہوں نے جو آنا جی ایک کاؤنٹر بنایا ہوئے ہے اس میں جو آنا انہوں نے روز مارا کی روٹینز کی چیزیں رکھیں گے جس میں جو آنا to case whatsoever شروع کرمز ہو گئی اور اس کا علاوہ جو ہے اس میں پرکھونس مرانے ہیں چ longtime گھرے ہو گئی چیزیں ہیں جو بerosین کے کاؤنٹر ہیں اس کو یہشبک کاؤنٹر بنایا ہوا یہ بھی استعمال کے دوری میں تمام بستعمال کرتے ہیں یہ انہوں نے دیکھیں کہ بہت کے دوریوئے پڑا رکھیں ہیں سوپس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہ شیمپوس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں روز مارا کی روٹین کی چیزیں جو ہیں انہوں نے یہاں پر رکھی ہوئے ہیں کریم میں پڑی ہوئے ہیں کولگیٹ پیسٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں دیکھ لیں جی اس طرح جوانا جی آپ بزنس جو ہے روٹاک شاپ جو ہے اس کا بزنس جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اس طرح کی جوانا مختلی مختلی چھوٹی آئٹ میں ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے کافی جوانا انسان اپنے جوانا سرکل کو وہ چلا سکتا گنا سکتا ہے کوئی اس میں جوانا اتنی بڑی انگویسمنٹ نہیں چاہیے ہوتی تو میں بار بار اپنے ویلوگ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ جو ہے چار پہنے سال باہر کے ملکوں میں گزار کے آتے ہیں تو وہاں جو ہے میند مزدوری کرتے ہیں اپنے ملک میں جوانا جی وہ کوئی بھی کاروبار کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں ڈھرتے ہیں شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی یہ چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں جی اس میں جوانا آرام سے آپ اپنے کاروبار کو کریں تو یہ آپ کا اپنا واحد ملکیتی کاروبار ہوتا ہے آپ کا اپنا ذاتی بزنس ہوتا ہے تو اس میں جوانا شرمانے کی بات نہیں ہے آپ ازیلی بہت سانی کر سکتے ہیں تھوڑے سے سرمایے سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ میرے بھائی ہیں جی ادھر انہوں نے جوانا جی بڑی میند سے یہ کام اپنا سٹارٹ کیا ہے تو یہ اپنے کام پر ڈٹے ہوں اپنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کا بزنس جوانا صحیح رن ہو رہا ہے انہوں نے یہاں پر جوانا جی ساتھ ایک ہوتل بھی بنایا ہے وہ بھی ایک کا کافی ماشاءاللہ ران ہوتا ہے تو ساتھ انہوں نے ایک اٹیج کیا ہوگا جی ٹک شاپ تو ان کی ٹک شاپ کی کمائی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ارنی ہوتی یہاں سے لوگ جوانا یہاں پر روک کے جوانا کافی چیزیں کھاتے کیتے ہیں اور جواناے انجوایا کرتے ہیں تو ناظرین کاروبار کوئی بھی وہ اس کاروبار میں اگر منت کی جائے اور بار بار اس کاروبار کو جو انہ جی محنت کر کے آگے بڑھایا جائے اور کنٹینیو سلی اس کو کنٹینیو کیا جائے تو وہ کاروبار جو ہے نا آپ کو ایک نا ایک دن ضرور بوسٹ دیتا ہے ضرور ایک نا ایک دن آپ کو ترقی کی راہوں پر لے جاتا ہے کاروبار کو ختم نہیں کرنا چاہیے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے وہ سلسل پھر ایک وقت ایسا ہاتا ہے کہ وہی کاروبار جو ہے نا آپ کو بیٹھ کر کھلاتا ہے روزی روٹی آپ کو دیتا ہے اچھی جو ہے نا آمدن آپ کو دیتا ہے تو اس کاروبار میں بہت زیادہ چارم ہیں تو اپنا کاروبار سریز میں یہ آپ ضرور کیجئے جی ٹاک شاب بنائیے اس کا جوانا جی کسی قسم کا اس میں کوئی نہ آئے تو آپ کو لیسنس وغیرہ نہیں لینا پڑے گا آپ اپنا ذاتی کہیں بھی اردگرد اپنے محلے کے قریب جہاں پر جوانا جی آپ اس کو بہت سانی بنا سکتے ہیں اگر کسی روڈ سائٹ پہ بنا لیں تو وہ ویلن گوڈ ہے وہ کاروبار جو ہے روڈ سائٹ پہ یہ زیادہ جوانا جی گوست ہو جاتا ہے تو اس لیے جوانا جی یہ کاروبار آپ بہت سانی کر سکتے ہیں اسی قسم کا اس میں کوئی نہ آئے تو آپ کو لیسنس وغیرہ نہیں لینا پڑے گا آپ اپنا ذاتی کہیں بھی اردگرد اپنے محلے کے قریب جہاں پر جوانا جی آپ اس کو بہت سانی بنا سکتے ہیں اگر کسی روڈ سائٹ پہ بنا لیں تو وہ ویلن گوڈ ہے وہ کاروبار جو ہے روڈ سائٹ پہ یہ زیادہ جوانا جی گوست ہو جاتا ہے تو اس لیے جوانا جی یہ کاروبار آپ بہت سانی کر سکتے ہیں تو امید ناظرین آج کا ہمارا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو مجھے کمنٹ سیکس میں ضرور بتائیے تھا کہ اپنا کاروبار سریز میں ٹاک شاہ والا بیزنی صاحب کو اگر وہ ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ جو ہے جی تو شیئر کریں بیل آئیکل کو پریس کیجئے تاکہ ہماری لیٹس نوٹیفکیشن آپ تک بہت سانی پہلتی رہے تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں انگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ